ہیلو فرنڈز ویلکم پھر سے ہم ہیں کیمسٹری کی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں سارے پرمانوں کے موڈل اور سب سے پہلے ہم اس سے پہلے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے الیکٹرون پروٹون اور کیا ہوتا ہے نیوٹرون کیونکہ ساری جب بات شروع ہوتی ہے پرمانوں کی تو تین چیز نکل کر آتی ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا کیا ہوتا ہے پرمانوں کیا آٹومک ماس ہوتا ہے اور کیا مول ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں دیکھی تھی یہاں پر آج ہم دیکھنے والے ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون یہ کہاں سے آئے کیسے ہوتے ہیں وہ ساری چیز آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی سارے موڈل کریئر ہو جائیں گے جو امپورٹنٹ موڈل دیئے ہیں پرمانوں کو لے کر ویبھن بیگیانیکوں نے ٹھیک ہے تو ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کریں شروع کرتے ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ٹھیک ہے بات کری جائے کہاں سے آتے ہیں الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کیا ہوتے ہیں یہ دوستو جو ہمارا پرمانوں ہوتا ہے میں نے بتایا تھا سب سے چھوٹا کڑ جسے توڑا نہ جا سکے وہ پرمانوں ہوتا ہے تو اس پرمانوں کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں گیسے تو اس پرمانوں کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں لیکن ابھی مکہ تم تین کی بات ہو رہی ہے تو پرمانوں کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک ہوتا ہے الیکٹرون ایک ہوتا ہے پروٹون اور ایک ہوتا ہے نیوٹرون الگ الگ سائنٹیسٹوں نے ان کی الگ الگ خوچ کی ہے ٹھیک ہے سب نے ان کے بارے میں الگ الگ خوچ کر کے الگ الگ طریقے سے پتہ لگایا ہے کیسے الیکٹرون ہوتا ہے کیسے پروٹون ہوتا ہے اور کیسے نیوٹرون ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ کو دھیان لکھنا ہے میں جو چیز سمجھا رہی ہوں وہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریے یہ سمجھ لیجئے یہ ایک پرمانوں ہے ایک ایٹم ہے تو اس ایٹم میں یہ جو پیچ کا یہ بھاگ بنا ہے یہ کہلاتا ہے نیوکلیس یا پھر اسے ہم بولتے ہیں نابک کیا کہتے ہیں ہندی میں نابی نابک نیوکلیس ایک طرح کا چھوٹا ایٹم ہوتا ہے چھوٹا ایٹم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پرمانوں کی کمپیریسن میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن نابک گول چکر سا ہوتا ہے یہ پرمانوں کے اندر اور اس نابک کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں یاد رکھیں گے ایک نابک نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر دو اور کن پائی جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پروٹون اور ایک ہوتا ہے نیوٹرون پر پلس چارج ہوتا ہے نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے تو نابک کے اندر کون سی دو چیزیں پائی جاتی ہیں کوشن بن سکتا ہے پرمانوں ہیں پرمانوں پورا ہے پرمانوں کا کیندر ہے اور کیندر میں پرمانوں کے کیندر میں ہی رادر فورڈ نے پروف کرا کہ ایک نابک ہوتا ہے کیونکہ جو انہوں نے ریس پاس کرائیں وہ واپس ہو گئی تھی تو انہوں نے پتا چلا پرمانوں کے سینٹر میں ایک نابک ہوتا ہے اور اس نابک کے اندر بھی دو پرکار کے کن پائے جاتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں پروٹون اور نیوٹرون یہاں سے کلیر ہو گئی یہ والی بات اور جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ نابک کے ادھر ادھر چکر لگاتا ہے جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ نابک کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے تو یہ ساری سنرچنا ہوتی ہے کس کی پرمانوں کی پرمانوں ہوتا ہے کہ اندر میں نابک ہوتا ہے نابی کے اندر نیوٹرون اور پروٹون ہوتا ہے اور نابی کے چاروں طرف جو چکر کاٹتا ہے وہ کون ہوتا ہے الیکٹرون ہوتا ہے تو یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر ان سے کچھ کوشن آتا ہے تو آپ 100% کلیر کر دیں گے اس کو اب ان کی خوش کرتا کون کون ہے کیونکہ سیدھے کوشن یہی آتے ہیں کہ کس کی خوش کس نے کی کیونکہ competitive point of view میں بہت زیادہ detail نہ جا کر overview میں ہی چیزیں پوچھ لیتا ہے آپ سے تو الیکٹرون کی خوش کی تھی جے جے تھومسن نے یاد رکھیں پرمانوں کے بارے میں سب سے پہلے کس نے بتایا تھا جے جے تھومسن نے ہی بتایا تھا اور انہوں نے ہی کس کی خوش کی تھی الیکٹرون کی خوش کی تھی نابی کی خوش کے بارے میں یا نابی کے بارے میں جب کچھ نہیں پتا تھا انہیں تب ہی ان کا model فیل ہو گیا تھا تو یاد رکھیں گے الیکٹرون کی خوش کس نے کی جے جے تھومسن نے کی پروٹون کی خوش کس نے کی ردر فورڈ نے کی یاد رکھیں گے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ردر فوڈ نے ہی نابک کی خوج بھی کی تھی اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ پروٹون کی خوج بھی کس نے کی تھی ردر فوڈ نے ہی کی تھی اور پوچھا جائے آپ سے نیوکلیس نابک نابک کی خوج کس نے کی تھی وہ بھی ردر فوڈ نے ہی کی تھی بات کری جائے نیوٹرون کی خوج چیڈوک نے کی تھی کس نے کی تھی نیوٹرون کی خوج چیڈوک نے کی تھی یہ چاروں نام آپ کو دھیان رکھنے ہیں آپ کیسے بھی ٹرک بنا کر یاد کر لیں دیکھیں ٹرک کوئی ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کسی چیز کو پانچ سے چھے بار اپنے مائنڈ میں دہرائیں گے تو وہ ویسے بھی آپ کو یاد ہو جائے گی تو آپ کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے چاروں کے ایک ہوچ کرتا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا آپ اس کا سنیپ شوٹ لے کر بھی ان کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ پوری بات میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اندر میں نابک ہوتا ہے جس کا اکار پرمانوں کی تلنا میں بہت کم ہوتا ہے نابک کڑوں بھی دو بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے پروٹون اور نیوٹرون میں ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی کس طرح سے پرمانوں کے اندر الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ کاریہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ان کی جو سیدھے ایکزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ کیا ہے ان کا سنکیت سب سے پہلے تو آپ کو ان کا سنکیت پتا ہونا چاہیے الیکٹرون پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور اسے ای سے ریپریزنٹ کرا جاتا ہے پروٹون پر پوزیو چارج ہوتا ہے اور نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ این سے ریپریزنٹ کرا جاتا ہے کبھی کوشن پوچھ لیتا ہے پرمانوں کے اندر کون سا بھاگ ہے جس میں کوئی چارج نہیں ہوتا تو وہ نیوٹرون ہی ہے کیونکہ نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا جبکہ پروٹون دیکھیں آپ دھیان رکھ سکتے ہیں پروٹون پر کون سا چارج ہوگا پوزیو چارج ہوتا ہے اور جبکہ الیکٹرون پر کون سا چارج ہوتا ہے نیگیٹیو دیکھیں جو باہر گھوم رہا ہے الیکٹرون ہی تو باہر گھومتا ہے تو وہ گھومنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کیسے بھی یاد رکھ لیجئے آپ بس یاد رکھیں کہ اس پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے درب ویمان ان کا ویٹ جو ہوتا ہے ماس پوچھا جاتا ہے درب ویمان آپ کو یاد رکھنا ہے الیکٹرون کا سب سے کم درب ویمان ہوتا ہے 9.109 into 10 to the power 31 جبکہ پروٹون اور نیوٹرون کا درب ویمان سمان ہوتا ہے 1.673 into 10 to the power 27 دوستو یہ کوشن ڈائریکٹ پوچھا گیا ہے کہ بتائیے الیکٹرون کا درب ویمان کیا ہوتا ہے تو آپ کو پوری طرح سے پتا ہونا چاہیے تینوں کے درب ویمان اور کن دو کا درب ویمان سمان ہوتا ہے پروٹون اور نیوٹرون کیونکہ وہ ایک نابی کے اندر ہوتے ہیں دونوں کا درب ویمان سمان ہوتا ہے جبکہ ساپیکش درب ویمان کی بات کریں مطلب یہاں پر کھالی ساپیکش درب ویمان کی بات کری جائے جہاں پر ٹائم آجاتا ہے تو وہ ساپیکش درب ویمان کے اندر آجاتا ہے الیکٹرون کا ساپیکش دربیمان زیرو ہوتا ہے جبکہ پروٹون اور نیوٹرون کا ہائیڈروجن کے برابر ہوتا ہے لگ بھگ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دھیان رکھیں گے الیکٹرون کا زیرو ہوتا ہے ساپیکش دربیمان اور پروٹون اور نیوٹرون کا ایک ہوتا ہے تو ایسی یاد رکھیں گے جو اندر رہتے ہیں ان کا ساپیکش دربیمان ایک ایک ہے جو باہر چکر کاٹ رہا ہے اس کا ساپیکش درمان زیرو ہے جبکہ بات کری جائے ان کی جو نورمل آوےگ یہاں پر یہ چھوڑیے یہاں پر دیکھیں صرف ان کا آوےگ آپ کو دھیان لکھنا ہے کوشن آتا ہے ایکزام میں آوےش الیکٹرک کرنٹ جو الیکٹرک sorry الیکٹرک کرنٹ sorry الیکٹرک چارج ٹھیک ہے الیکٹرک چارج بولا جاتا ہے اسے آوےگ ہوتا ہے چارج الیکٹرک چارج جو ہوتا ہے اس الیکٹرون پر کتنا ہوتا ہے minus 1.6 into 10 to the power 19 اور 1.6 into 10 to the power 19 ہوتا ہے پروٹون کا جبکہ نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہے اوپر میں نے بتایا ہے نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہے جبکہ پروٹون پر جو چارج ہے وہ پوزیٹیو میں ہے تو یہاں پر دیکھیں پوزیٹیو میں ہی لکھا ہوا ہے یہ 1.6 into 10 to the power minus 19 یہاں پر الیکٹرون پر نیگیٹیو ہوتا ہے تو آپ یاد بھی دکھ رکھتے ہیں الیکٹرون کا سائن نیگیٹیو ہوتا ہے مائنس بھی اس میں ہوتا ہے اگر میں بات کروں ساپیکش آوےگ کی جب کھلی بل نہ ہو کر سمیہ کا بھی وہ آ جاتا ہے سمیہ بھی اس میں کام کرتا ہے ساپیکش آوےگ ہوتا ہے یہاں پر الیکٹرون کا مائنس 1 پروٹون کا پلس 1 اور اس کا 0 جو ان پر چارج ہوتا ہے وہ مائنس 1 ہوتا ہے اس پر پلس 1 ہوتا ہے اور اس پر 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تو کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فول بات نہیں ہے بس آپ کو دھیان لگنے دیکھیں دوستو دو چیزیں ہیں آوےگ یہاں پر ہے اس طرح سے اور یہ درویمان جو ہے وہ کس کا 0 ہوتا ہے کوشن یہ پوچھا جاتا ہے الیکٹرون کا درویمان جو ہے ساپیکش درویمان جو ہے وہ 0 ہوتا ہے ویسے جو درویمان ہوتا ہے وہ اس کا سب سے کم ہوتا ہے 9.109 into 10 to the power minus 31 کیونکہ اس کی power 31 ہے باقی سب کی 27 ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پائے کہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرون پرمانوں کی ککشا میں پایا جاتا ہے دیکھیں ابھی ہم آگے پڑھیں گے جب بور کا موڈل آیا تھا بور بیری نے ککشائیں بتائیں کل ایم این وہ ککشائیں ہوتی ہیں کس کی پرمانوں کے اندر ککشائیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی تو یاد دکھئے میں نے بتایا تھا نابک کے ادھر ادھر چکر کاٹتا ہے الیکٹرون اس کا مطلب وہ ککشاؤں میں گھونتا ہے تو پرمانوں کی ککشا میں پایا جاتا ہے الیکٹرون پروٹون جو ہے وہ آپ کا پرمانوں کے نابک میں ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی پروٹون اور نیوٹرون آپ کے کہاں ہوتے ہیں پرمانوں کے نابک میں ہی پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ان کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں اور ایک بار کیا لکھا ہے ان کے بارے میں کہ الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون الیکٹرون کیا ہے اس کی خود جے جے تھومسن کو جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ ایک ایسا کرنے جس کا دربیمان لگ بگ سننے ہوتا ہے ابھی بتایا تھا ساپیکش دربیمان اس کا زیرو تھا اس کی اکائی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے رن آویک ہوتی ہے مطلب نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کی کوچ کیا سے کی گئی کیتھارڈ رے پر جب اس کا وہ کرائے گیا تھا کیتھارڈ رے پر اس کا کیتھارڈ کی رن پر پاس کرائی گئی تب الیکٹرون کی کوچ کی گئی تھی جو آپ کے جے جے تھومسن تھے پوچھتا ہے کہ دھومسن نے الیکٹرون کی کھوچ کرنے کے لئے کس چیز کا پریوکیا کون سی کرن کا پریوکیا تھا کیتھارڈ رے کا پریوکیا تھا ایک کوشن آتا ہے کہ اس کی اکائی کیا ہوتی ہے رن آویک نیگیٹیو چارج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نیگیٹیو چارج ہوتا ہے آپ دھیان رکھیں گے پروٹون پروٹون کی بات کری جائے تو پرمانوں کے اندر پروٹون ایک ایسا سکشم کر ہیں جس کا ساپیکش دربیمان ہائیڈروڈن پرمانوں کے دربیمان کے لگ بھگ برابر ہوتا ہے جیسا بھی آپ نے پیچھے دیکھا تھا اس کا دربیمان ایک تھا ساپیکش دربیمان تو وہ ہائیڈروڈن پرمانوں کے ہی برابر تھا اس کی اکائی جو ہوتی ہے وہ دھن آویک ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں پوزیٹیو چارج دیکھیں آویک آویش سوری میں آویک بول دیا آویش دو پرکار کے ہوتے ہیں چارجز دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رن آویش اور ایک ہوتا ہے دھن آویش ٹھیک ہے تو آپ دھیان رکھیں گے رن آویش مطلب نگیٹیو چارج اور دھن آویش مطلب پوزیٹیو چارج یہ ہوا کیا تھا ایچولی میں یہ آپ کا اس پر وہ کرایا گیا تھا آپ کی چاہتے ہیں آپ کی کانچ کی جو چھال ہوتی ہے اس پر ریشم کا وہ کرا گیا تو اس سے جو اتپن ہوا وہ آپ کا دھن آویک تھا اور جب کسی اون سے رگڑوایا گیا اس کو تو وہ رن آویک تھا یہ کچھ اس ٹائپ سے ہوتا ہے آویش میں آویش ٹاپک علاق سے ہوتا ہے فیزکس میں تو اس میں پڑھایا جاتا ہے یہ فیلال میں نے تھوڑی سی آپ کو بتا دیا ہے اس کے بارے میں نیوٹرون کیا ہوتا ہے نیوٹرون یہ بھی نابک کے اندر ہی پایا جاتا ہے ایک ایسا سوشم کڑھا ہے جس کا دربیمان پروٹون کے دربیمان اور نہ ہی نیگیٹیو ہوتا ہے ان کا جو آویش ہوتا تھا وہ 1.6 انٹو 10 ٹو دی پاور مائنس 31 تھا اتھارٹ نیوٹرون ایک اداسین کڑھا ہے ٹھیک ہے کون سا کڑھا پرماڑوں میں اداسین ہے نیوٹرون دھیان لگیں گے کون سا کڑھا پرماڑوں میں اداسین ہے نیوٹرون نیوٹرون کی خوش 1932 میں چیڑوک نے کی تھی یہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا ہے بیریلیم دھاتو پر ایلفا ایلفا کڑھنوں کا آگھات کرانے پر انہیں نیوٹرون کی خوش پرابت ہوئی تھی ٹھیک ہے کون سا کڑھنوں پر انہوں نے کرایا ایلفا پر جبکہ پروٹون کس پر ہوا تھا اینورڈ ریس پر ہوا تھا اور پروٹون کی خوش کس نے کی تھی رادر فورڈ نے رادر فورڈ نے اینورڈ کیرن پر اس کا پریوگ کرایا تھا ٹھیک ہے دوستو آپ دھیان رکھیں گے الیکٹرون کس پر پریوگ کون سی کیرن تھی کیتھوڈ پروٹون کے لیے اینورڈ اور ایلفا کرنے کس پر پڑی نیوٹرون پر الگ الگ سائنٹیسٹوں نے الگ الگ کرنوں پر پریوگ کر کر ان کے بارے میں پتہ لگایا تھا اور مطلب ان کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم آتے ہیں پرمانو کے موڈل پر اور سب سے پہلا موڈل جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہم پڑھیں گے جے جے تھومسن کا موڈل کیونکہ سب سے پہلے جو آئے ہیں وہ جے جے تھومسن ہی آئے ہیں انہوں نے ہی اپنا موڈل دیا ہے اس کو لے کر تو آئیے دیکھتے ہیں پرمانو موڈل میں جے جے تھومسن کا موڈل important topic ہے موڈل اور اس کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے تو آپ کو الیکٹرون پروٹون نیوٹرون سمجھ میں آگئے کیا ہوتا ہے کیسے گھومتے ہیں کون آبھی کے اندر ہوتا ہے کون چکر لگاتا ہے اور باقی کون کون سی ککشائیں ہوتی ہیں کیسے کیسے ہوتا ہے وہ ابھی ہم بار موڈل پڑھیں گے تو اس میں کلیئر ہو جائے گا جلدی سے دیکھتے ہیں تھومسن کا موڈل کیا تھا تھومسن کا موڈل تھوس ادارت ہے جبکہ ریدر فوڈ آگئے اس کو گلت کر دیں گے یہ پرمانو کھوکلا ہے انہوں نے اپنے اس میں بتایا کہ ایک تھوس گولہ ہے جس میں الیکٹرون سب جگہ سمان روپ سے تربوج کے بھیج کی طرح دھسے ہوتے ہیں اور اسی لئے اس موڈل کو تربوج موڈل بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو انہوں نے بیسیکلی یہی بات بتائی تھی انہوں نے جو اپنی بات بتائی تھی وہ ان کی بات میں یہی تھا کہ جو پرمانو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹھوس ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے پرمانو ٹھوس کے ساتھ اس میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ سب جگہ ایکوال اماؤنٹ میں پریزینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ بات انہوں نے یہ کہی بس اتنی ہی بات انہوں نے اپنے اس میں بتائی اور کوئی بات انہوں نے اور کیا کہتے ہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہوگا ڈیگرام میں جیسے بن رہا ہے یہ یہاں پر یہاں پر لکھا واہ ہے کہ یہ جو اس میں تربوج کی طرح دھسے وے ہیں تو یاد رکھیں گے یہ کس نے موڈل میں دیا ہے تربوج کی طرح دھسے وے ہوتے ہیں الیکٹرون یہ جے جے تھومس نے بتایا ہے ٹھیک ہے دوستو کوئی ٹف رول نہیں ہے جے جے تھومس نے ہی پرمانو پرمانو کے بارے میں انہوں نے ہی بتایا کیا بتایا کہ پرمانو ایک تھوس ہے اس میں تربوج کی بھاتی جو ہیں وہ الیکٹرون دھسے وے ہوتے ہیں موڈل میں کمی کیا تھی موڈل میں کیا کمی تھی الیکٹرون کی ویوستہ کے بارے میں صحیح ویاکھان نہیں کیا ایسے ہی بتا دیا انہوں نے کہ تربوج کے بھاتی دھسے وے ہوتے ہیں بیسے انہوں نے یہ تربوج پر نہیں ایک فوراں میں اس ٹائپ جیسا فل پایا جاتا ہے اسی پر انہوں نے کیا تھا تو انڈیا میں اس کو تربوج سے کمپیر کر دیتے ہیں تو الیکٹرون کا صحیح سے انہوں نے بتایا نہیں کیندرک کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا انہوں نے نہیں بتایا کہ کوئی کیندرک بھی ہے کوئی نیوکلیس بھی ہے انہوں نے اپنے موڈل میں کچھ نہیں بتایا اسی کارن کیا ہوا ان کا موڈل جو ہے وہ فیل ہو گیا دوستو ان کا موڈل صرف اتنا ہی دھیان رکھنا ہے اب آتے ہیں اس کے بعد دوسرے موڈل پر جو جنہوں نے کس کا موڈل فیل کر دیا جنہوں نے تھومس کے موڈل کو فیل کیا اور وہ تھے ریدر فورڈ ٹھیک ہے تو ریدر فورڈ اپنے موڈل کے ساتھ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک کیندرک ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک کیندرک ہوتا ہے کیونکہ جب انہوں نے کرنوں کو انہوں نے ایک سونے کی پلیٹ لی تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس پر انہوں نے جب ٹیسٹ کیا جنہوں نے یہ پتا چلا کہ جو کرنے ہیں وہ سیدھی پرمانو کو آر پاہ نہ کر کے پرمانو کس کیندرک سے واپس آ رہی ہیں یا پھر ادھر ادھر کیندرک ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز انہوں نے دیکھی کہ جو الفہ ریز ہے جو الفہ کرنے ہیں جو سونے کی پلیٹ پر انہوں نے پاس کرائیں کہ وہ کیندر میں کیا ہوتا ہے جیسی یہاں پر یہ ہے یہاں پر کرنے پاس کروائیں انہوں نے تو وہ ایسے ادھر ادھر جارہیAN دی یا پیچھے واپس آ رہی تھی سیدھی یہاں سے آگے نہیں نکل پا رہی تھی تو اس سے انہیں پتا چلا کہ اچھا پرمانوں کے کے اندر پر کوئی چیز ہے اور وہی چیز تھی کیا نابک تو نابک کے خوش کرتا کون مانے جاتے ہیں ردر فورڈ ہی مانے جاتے ہیں انہوں نے کیا کہا الیکٹرون پرمانوں میں الیکٹرونوں سے گھرے کے اندر میں پروٹون ایک چھوٹا سا کنتو بھاری نابک ہوتا ہے انہوں نے بتایا کے اندر میں نابک ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے پروٹون ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھاری نابک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ کہا تھومسن کی بات کو غلط کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پرمانوں کا ادھیکانش بھاز جو ہے وہ خالی ہوتا ہے یہ گولی اکار کا ہوتا ہے پرمانوں ٹھیک ہے پرمانوں کے نابک کا اکار پرمانوں کی تلنا میں بہت ہی کم ہوتا ہے نابک ویسے ہی پتا ہے وہ کیندر میں ہے چھوٹا ہے تو پرمانوں کی تلنا میں اس کا جو آکار ہے وہ بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک چیز اور بتائی یہاں آ کر ان کا موڈل بھی کیا ہو جائے گا دوستو فیل ہو جائے گا بس نابی کی خوچ کی انہوں نے سینٹر میں کچھ بتایا یہی ان کے موڈل کی خاص بات تھی باقی انہوں نے اپنے موڈل میں کیا کہا انہوں نے دیکھے اپنے موڈل میں کیا کہا الیکٹرون جو کی آویشت کرن ہے مطلب الیکٹرون پر چارج ہوتا ہے جس کے کارن وہ ایک ارجہ اتپن کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا الیکٹرون ایک آویشت کرن ہے چارج والا کرن ہے نابی کے چاروں اور چکر لگاتا ہے یہ بات بھی انہوں نے بتائی پرنتو یدھی کوئی بھی آویشت کرن گولا کا رن میں تورن ہوتا ہے acceleration کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا acceleration جب وہ گھوم رہا ہوگا نابی کے چاروں طرف تو اس کا آویشت کرن سے کیا ہوگا ارجہ جو ہے وہ وکرن ہو جائے گی مطلب ادھر ادھر فیل جائے گی ادھر ادھر جانے لگے گی ارجہ جس کے کارن کیا ہوگا جیسے گھوم رہا تھا اس کی گھومنے کی جو ارجہ ہے وہ بھی وکرت ہو جائے گی اور کیا ہوگا انت میں جا کر وہ نابیق سے ٹکرا جائے گا اور نابیق سے ٹکرانے کے بعد پرمانو نجھٹ ہو جائے گا یہی بات انہوں نے کہا ہی ریدر فورڈ نے اور یہی بات ان کی موڈل میں گلت تھی انہوں نے یہ کہا پھر سے میں ایک بار بتا دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا ہے الیکٹران جو گھوم رہا ہے اس کی ارجہ ہے جب وہ کیا کہتے ہیں اس میں ایک آویشت ہوتی اس کا چارج ہوتا ہے پھر وہ ارجہ جو ہے جب وہ گھومتا ہے توریت کرتا ہے سینٹر کی طرف تو کیا ہوتی ہے وہ جو اس کی ارجہ ہے وہ وکرت ہو جاتی ہے بکھڑ جاتی ہے اس کے کارن کیا ہوتا ہے جس گتی سے وہ گھوم رہا تھا وہ گتی میں بھی آسنتولان آ جاتا ہے اور وہ بھی وکرت ہو جاتی ہے اور جیسے وہ گھل گھوم رہا تھا وہ صحیح سے گھوم نہیں پاتا اور اسی کارن انت میں آ کے وہ نابک سے ٹکرا جاتا ہے اور پرمانون نشٹ ہو جاتا ہے یہ بات انہوں نے کہی اور یہی بات فیل ہو گئی اور اسی لیے ریدر فورڈ کا موڈل بھی کیا ہو گیا دوستو فیل ہو گیا اور اس کے بعد موڈل آتا ہے بور موڈل آف ایٹم یہ بہت ہی امپورٹنڈ موڈل ہے کیونکہ انہوں نے ہی ککشائیں بتائیں صحیح سے کی کون کون سی ککشائیں ہوتی ہیں وہ پرمانون میں ٹھیک ہے دوستو تو دیکھتے ہیں بور موڈل ریدر فورڈ کا موڈل کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے آیا بور موڈل ٹھیک ہے اور انہوں نے کس کی سہایتہ لی ان کے کون سا صدحانت کا صدحانت کا سہارہ لیا اس نے پلانگ کا کونٹم صدحانت کا سہارہ لیا تھا پلانگ کا کونٹم صدحانت کا یہ ہم پڑھیں گے فیزکس میں تو اس بس آپ ابھی فیلال اتنا ہی دھیان رکھیں کہ صدحانت کا سہارہ لیا انہوں نے پلانگ کا سمویق کا سمویق کا سمویق کا سمویق کا سمویق کا وہ لیا انہوں نے جس میں nh is equal برابر 2π وہ ان کا سمویق کا پلانگ کا تو اس کا کونٹم صدحانت انہوں نے لیا اپنی پرمانو کو سمجھانے کے لئے انہوں نے کیا بتایا پرمانو کہ نابک کے چاروں اور چکر لگانے والے الیکٹرون انشتت ککشاؤں میں پریبھرمن نہیں کرتے بلگی کچھ چنوری انومنے ککشاؤں میں ہی پریبھرمن کرتے ہیں انہوں نے کیا بتایا انہوں نے ایک تو یہ چیز ککشاؤں اور الیکٹرون کچھ نشت ککشاؤں میں ہی گھومتے ہیں چکر لگاتے ہیں یہ چیز کس نے بتائی یہ چیز یاد اکھیں گے بہر نے بتائی کہ الیکٹرون نشت ککشاؤں میں نہ گھوم کر کچھ نشت ککشاؤں میں گھومتے ہیں اب یہ کون سی ککشاؤں میں گھومتے ہیں وہ چیز انہوں نے کیا بتائی پرمانو میں الیکٹرون نابی کے چار اور وطی ککشاؤں میں گھومتے ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب دیکھیں انہوں نے ککشا ڈیوائیڈ کریں دوستو انہوں نے کیا ککشا یا ارجا کوش انرجی لیول آف شیل بتائیں دیکھیں الگ شیل بنی ہوئی ارجا کوش جسے کہیں یا ارجا اسطر یا ککشا بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے ککشا ارجا کوش انگلیش میں بورتے ہیں انرجی لیول آف شیل کہتے ہیں انہوں نے باٹا کیا سب سے پہلی والی ایک دو تین چار اس طرح سے انہوں نے شیل باتی اور انہوں نے انہوں نے نام لکھا اس طرح سے انہوں نے ان کا نام رکھا یہ کس نے بتایا یہ بور موڈل نے بتایا نیل بور نے ہی اپنے موڈل میں اس بات کو کلیئر کرا کہ ککشائیں ہوتی ہیں ون ٹو ٹری فور کی طرح اور الفابیٹک کورڈر میں بات کری جائے تو کل ایم کی طرح اور جو ککشا ہوتی ہیں وہی شیل کہلاتی ہیں یا ارجا کوش کہلاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ بات کس نے کلیئر کری کس نے بور نے کہی آئیے دیکھتے بور نے اور کیا کیا کہا اپنے موڈل میں اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ککشا کے پاس اپنی ارجا ہوتی ہے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے بور کے موڈل کی جو آپ کو سمجھ نہیں ہے ہر ککشا کے پاس اپنی ارجا ہے اس ارجا کے کارن وہ جو باندھے رکھتی ہو اور الیکٹرون گھومتا ہے یہ بات کس نے کہی بور نے کہی بور نے کہا کہ ہر ککشا ہونی سمویگ اتنی مومینٹم ہونا ضروری ہے تب ہی وہ اس ککشا میں چکر لگائے گا یہ تھا بور موڈل کا کی ایسا نہیں کہ ہر ککشا میں چکر لگائے گا جس میں سمویگ mvr is equal to nh upon 2 pi ہوگا اس ککشا میں چکر لگائے گا جہاں پر پھر اسی چیز کو کیا کہا گیا بور کا quantity current سمی current سدھانت بھی کہا جاتا ہے پرتی بند بھی کہا گیا یہ تھا بور کا quantity current جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس ککشا میں گھومے گا جس میں سمویگ جو ہے کیا ہوگا 2 pi ہوگا پرتی ایک ارزا اسطر کی نشطت ارزا ہوتی ہے مطلب انہوں نے ارزا اسطر شیل کا ہی نام تھا پرتی ارزا اسطر کی نشطت ارزا ہوتی ہے ایک اسطھائی ارزا ہوگی ہر شیل کی ایک اسطھائی ارزا ہوتی ہے یہ بات بھی board نے اپنے موڑل میں بتائی انہوں نے کیا کہا یہاں پر سب سے important بات آتی ہے electron اسی ککشا میں چکر کٹنا چاہتا ہے جس ککشا میں کم ارزا ہوتی ہے electron اسی ککشا میں چکر کٹنا زیادہ چاہتا ہے جس ککشا میں کم ارزا ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن جب ککشا کے پاس زیادہ ارزا ہو جائے تو تیجی سے چکر کٹے گا اور دوسری ککشا میں پہنچ جائے گا یہ بات کی بورنیا جو کی بہت important بات تھی جو ہے وہ چکر تو کٹتا ہے پاس شیل کا کا ارزا دیکھ اگر شیل کا ارزا ارزا زیادہ ہے تو الیکٹرون آسانی سے گھومتا رہے گا لیکن جیسے ہی شیل کا ککشا میں ارزا مطلب شیل کی سوری یہ میں نے آپ کو غلط بول دیا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکٹرون کی ارزا زیادہ ہے اور ککشا کی ارزا کم ہے تو الیکٹرون اس ککشا میں بڑی آسانی سے گھومتا رہے گا لیکن اگر پرستیتی بدل جائے ککشا کی ارزا زیادہ ہو جائے اور الیکٹرون کی ارزا کم ہو جائے تو وہ تیجی سے دوڑے گا اور اسی کارن وہ کود کر دوسری ککشا میں پہنچ جائے گا یہ بھ بور نے اپنے نیم میں کہی یہ والی بات اب ان کا model بھی کہیں نہ کہیں آکر فیل ہو گیا بہت سی بات ان کے model میں اچھی تھی لیکن model فیل کیوں ہوا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ electron چکر کٹتے ہیں کہ electron کیسے بٹے ہوتے اور elektron کی سنگھی کتنی ہوتی ہے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا انتیم ککشہ کا electron رسائن کبھی کری میں بھاگ لے گا یا نہیں لے گا اس کے بارے میں بھوڑ نے کچھ نہیں بتایا تو اسی کارن ان کا model کہیں نہ کہیں آکے تھوڑا فیل ہو گیا تو بیسکل آپ کے competitive point of view سے آپ کو اتنے model یاد رکھنے ہیں اور یہ model آپ کے لئے important ہے اب board model کے ہی according انہوں نے کیسے shell divide کری گئی کس ککشہ میں کتنا electron maximum رہ سکتا ہے یہ کوشن آتا ہے دوستو اگزام میں بتائیے دوسری ککشہ میں ادھکتما کتنے electron ہو سکتے ہیں تیسری ککشہ میں ادھکتما کتنے electron ہو سکتے ککشہ تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ایک دو تین کتنے electron ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم ساری اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کیسے کسی بھی تتو کا سوڈیم ہے یا کوئی بھی تتو ہے اس میں الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کی سنخیہ آپ کیسے بتائیں گے آئی سو بار آئی سو ٹون یہ کیا ہوتا ہے وہ چیز دیکھیں گے اور الیکٹرون وینین دیکھیں گے کیسے ہر تتو کا الیکٹرون وین کرا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور پرمانو سماپت ہو جائے گا اور لاس ویڈیو میں میں پھر کچھ کوشن جو پریویس یہ آئے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ریپ اپ کر کے اور کیمیس ختم ہو جائے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تینک کیو پاو